اپیزوڈ ایٹ کے سٹارٹنگ میں سارا مسئلہ سن کر ساسوما اپسٹ ہو جاتی ہے اور شیاورٹ ڈرنے لگ جاتی کہ کہیں یہاں کوئی بھوت بھوت تو نہیں برطب ہی ساسوما چلہ کر بولتی ہے لا جواب یہ تو اچھا ہوا کہ وہ مر گیا وہ مر گیا کیونکہ یہ کرما تھا میں اب بھی زندہ ہوں میرے پاس میرا بیٹا اور میرا بہو اور آنے والا گرینڈ چائل بھی ہے کیا بدلہ ہے یہ عدلہ کا بدلہ ہے میں سے وہ کیسے مرا باؤ بولتی ہے کہ کار ایکسیدن سے مرے ساسوما بولتی ہے بس اتنا ہی ان کو تو اتنی چھوٹی موت ملی کم سے کم آٹھ روک کے ساتھ مرتا نا ہاتھ پیر للے ہو جاتے ہارٹ لیس ہو جاتا دانٹ ٹوٹ جاتے پورا کلپتا وہ ایکس کر کے بتانے لگتی ہے کہ کیسے وہ ان کو ڈیوارس دے کر چلے گئے تھے وہ اپنے گھٹنوں میں آ گئی تھی یہ کہتے ہوئے ان کا بچہ ابھی بھی چھوٹا ہے بٹ وہ نہیں مانے کیونکہ وہ اپنے افیر سے اتنا اپسیس تھے انہوں نے بیک اٹھایا اور چلے گئے ایک ڈیوارسی کو لوگ جج کرتے ہیں جبکہ گلتی چاہے دونوں سائٹ کی ہو بٹ جس نے اس کو ڈیوارس دیا جو ڈیوارس دیتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا بٹ جس کی کوئی گلتی نہیں اسے سماج گرانے پر تولی ہوئی ہوتی ہے اور مجھے سکول میں بھی اکیلے ایک پیرنٹ بن کے بات کرنی پڑتی تھی اسے بیس سالوں تک بھی کوئی فرق نہیں پڑا باؤ وزن کے بارے میں پوچھتی ہے باؤ بولتی ہے وہ کون ہے سچما بولتی ہے وہی جن کا اس سے افیر تھا ان دونوں کو ہی کار میں مڑ جانا چاہیے تھا کیونکہ کرما یہی کہتا ہے اب باؤ اپنے ساسوں ماہ کو سلاح دیتی ہے اور شاو کو بتا دی ہے وہ ڈرنک ہے اس لئے سو گئی شاو کو اس کی کیر کرنے کے لئے یہی رکنا تھا باؤ بولتی ہے کوئی دکت نہیں آپ جائیے وہ جانے لگتی ہے بٹ وہ بولتی ہے اسے چندہ ہو رہی ہے تو وہ کل آئے گی باؤ یینگ کو کال کر پوچھتی ہے کہ تم کاؤں یینگ بولتا کہ وہ ہٹیل کے کمرے میں ہے باؤ بولتی ہے اس نے اس کی مام کو ڈیٹ کے گزرزانے کی بات بتا دو باؤ بولتی ہے اس نے اس کی مام کو ڈیٹ کے گزرزانے والی بات بتا دی ہے لیکن وہ تمہاری ڈیٹ کی افیر والی لیڈی کے بارے میں پوچھ رہتی تب وہاں وہی لڑکی ٹاول مانگنے آ جاتی ہے باؤ بولتی ہے کہ کون ہے وہ وہ بولتا ہے کہ ارے ٹی وی چل رہا ہے باؤ کسی لیڈی کے بارے میں پوچھنے لگتے تب وہاں اس کی ساس آ کر بولتی ہے یینگ سے پوچھو وہ چڑیل مریہ نہیں باؤ بولتی ہے کہ خود سے پوچھ لو وہ بولتی ہے کہ نہیں تم پوچھو باؤ بولتی ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے مام بولتی ہے وہ بڑھے کو دیکھا تم نے یینگ بولتا ہے کہ ہاں وہ مر گئے ہیں اس کی ماں بولتی ہے فیونڈرل کی تیاری چل رہی ہے کیا یینگ بولتا ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے سو ان کا پوس موٹم ہوا ہے اور ان کو نومرلی جلا دیا جائے گا مام پوچھتی ہے چلو بتاؤ وہ وزن مری یینگ بولتا ہے کہ وہ کچھ سالوں پہلے ہی مر گئی تھی مام نیچے گر جاتی ہے باؤ یینگ کو بولتی ہے میں تمہیں لینے آتی ہوں وہ منع کر دیتا ہے مام بولنے لگ جاتی ہے وہ بھی مر گئی وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے کہ اس کے مر جانے کے بعد بھی وہ اس کے پاس نہیں آیا کیا وہ ان سے اتنی نفرت کرتا تھا اپنے مرنے تک تو میرے ساتھ رہ سکتا تھا مسکی لوگ کو انکرچ کر رہی تھی تبھی وہاں باؤ آتی ہے کی بولتی ہے ہم ستر پرسن شیئرز لاؤس کر چکے ہیں اور یہ سب اس مسل مین بنگرو کی وجہ سے ہوا تھا مسکی اسے ایزا دوست بولتی ہے وہ اپنے بچے کو انٹرنیشنل سکول بھیجنا چاہتی ہے بٹھ وہاں کا کاسٹ اتنا ہے کہ وہ آفورڈ نہیں کر پائے گی تو جلدی میں کوئی بھی فیصلہ مت لینا تبھی وہاں چین آ کر بولتا ہے اسے ان سے کچھ پلان کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے بٹھ وہاں آ کر اچھی باتوں کا تو پتہ نہیں بٹھ ان کا سارا موڈ ضرور سڑا دیتا ہے موم کچھ دیکھ اپسٹ تھی باؤ کے وہاں آتے ہی وہ اس چیز کو چھپا لیتی ہے باؤ بولتی ہے یانگ رستے میں یانگ گھر آتا ہے تبھی وہاں موم سجدھچ کے آتی ہے یانگ بولتا ہے انہوں نے ایسا درست کیوں کیا ہے باؤ بولتی ہے بیس سالوں کے بعد بھی انہوں نے ان کو ایکسٹیپ نہیں کیا جبکہ ان کی محبوبہ بھی مر گئی تھی یانگ بولتا ہے آپ نے کیا کیا ہے موم بولتی ہے کل تو بال بھی ڈائے کرواؤں گی یانگ اپنے باپ کی استھی ہاتھ میں رکھے ہوا تھا موم بولتی ہے کیا ہے یہ یانگ بولتا ہے ڈیڈ ہے یہ موم چلاتے ہوئے اسے یہ راک پھیکنے کو بولنے لگتی ہے وہ باہر چلا جاتا ہے موم زور زور سے رونی لگ جاتی ہے یانگ ایک کمرے آتا ہے اس راک کو لے کر تبھی اسے ایک لڑکی کھیچ لیتی ہے اب باہو کے باتوں سے موم گھر میں تھوڑا چل ہو جاتی ہے اور ہم اسی لڑکی کو دیکھ پاتے ہیں جس سے ہم نے پہلے دیکھا تھا وہ بڑے مزے سے کھا رہی تھی اور وہاں یانگ تھا باہو اسے ویڈیو کال کر رہی تھی یانگ اس لڑکی کو آواز دکالنے سے منع کرتا ہے باہو پوچھتی ہے کہ وہ کہاں ہے وہ بولتا ہے کہ ہوتیل پہ باہو بولتی ہے کہ یہاں آجاؤ کوئی خطرہ نہیں ہے یانگ کال کٹ کرتا ہے اور اب وہ باہو کے پاس پہنچ جاتا ہے ان دونوں کے روم جاتے ہی موم باہر آ کر اس راک کو پیٹنے لگتی ہے اور وہ ایموشنل ہونے لگ جاتی ہے بھٹی وہ خود کو رکھتی ہے وہ اس سے کپڑے کو ڈھانک کر چلی جاتی ہے باہو کینزن کو کمپنی لاؤس کے بارے میں بتاتی ہے جس کو لے کر کینزن بڑی سیریس لگ رہی تھی دن نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ باہو چین کو لے کر اس کو بتا رہی تھی دونوں میں بہت چیز کا گیپ ہے ایج گیپ سوسائیٹی گیپ کینزن بولتی ہے جانتی ہوں اچھے کے لیے بول رہی ہو بٹ یہ میرا ریلیشنشپ ہے تو افکورس میں سمجھوں گی نا کینزن بولتی ہے مجھے تمہاری بات نہیں سنی ہے بھئی اور وہ گسے میں چلی جاتی ہے چین کو کمپنی کا کوئی مسئلہ سمجھی نہیں آ رہا تھا تو وہ پانی پینے لگتا ہے باہو سے پانی بھر بھر کے دیتی ہے چین بولتا ہے کلائنٹ جانے سے کیا ہوتا ہے باہو بولتی ہے کہ لاؤس ہو جاتا ہے کیونکہ دوسرے کلائنٹ ان کی طرح شیئرز نہیں بیش پاتے ہیں چین بولتا ہے کہ میں فرز گیا ہوں کمپنی اور کینزن کے بیچ باہو بولتی ہے فر کیا پڑتا ہے تم امیر دماد بن جاؤ گے چین بولتا ہے تم مجھے اس کھا رہی ہو کیسے تمہاری حمد کیسے ہوئی اور وہ بک بک دکھا کر بولنے لگتا ہے دیکھو کیوں پڑھنا پڑتا ہے یہ سب جب مجھے پڑھنا بھی نہیں ہے پھر بھی پڑھ رہا ہوں باہو بولتی ہے کہ ہاں تم نے تو ایک ٹالنٹڈ بندے کا جگہ چھین لیا ہے ویل یہ سوٹ بوٹ پہن لینے سے تم سچ میں کلاسی نہیں بن جاؤ گے میں نا کینزن کو اچھ سے جانتی ہوں اسے فسنے تو نہیں دوں گی تم کو کیا لگتا ہے تم میل ورزن والے سنڈریلا ہو جو تم نے اپنے ارمان سجائے ہیں نا وہ تو پورے نئی ہونے والے ہیں چین بولتا ہے باہو تم فائر ہوتی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنی ٹالنٹڈ ہو تم فائر ہوتی ہو کیونکہ تم میری امپلائی ہو اور میں تمہارا بوس ہوں باہو گسے میں اپنا کارڈ اٹھا کے فیک دیتی ہے چین گسے میں دانس کر رہا تھا وہاں کینزن آتی ہے جو کہ کافی گسے میں لگ رہی تھی اب کینزن چین کو بولتی ہے تم نے باہو کو فائر کر دیا چین بولتا ہے کہ ہاں میں بوس ہوں کینزن بولتی ہے اگر تم سب کے ساتھ ایسا کرنے لگ گئے تو کون تمہارے ساتھ کام کرے گا اور ویسے بھی باہو میری بیس فرنڈ ہے اگر اسے فرق نہیں پڑتا تو تم ہی تھوڑا رسپیک دکھا دیتے چین بولتا ہے کہ میں بوس ہوں کی نہیں کینزن بولتی ہے کہ ہو چین بولتا ہے تب میں ڈیسیزن بھی نہیں لے سکتا ہوں کیا کینزن بولتی ہے بہت یہ پورا واہیا ڈیسیزن تھا چین بولتا ہے اس نے مجھے اندر سے خوریچ دیا اب چین کینزن سے بات کر رہا تھا کینزن بولتی ہے کہ تم کمپنی میں پریشانی لارہے ہو تو ان کو نیا بندہ چاہیے ہوگا نا چین بولتا ہے کہ باہو صحیح ہی کہتی ہے تم کو سب کچھ ملا ہوا ہے اور میں بس ایک ایکسپیرمنٹ ہوں کینزن بولتی ہے تمہیں یہ لگتا ہے کیا کہ میرے ملنے سے پہلے تم بہت اچھا کر رہے تھے چین بولتا ہے میں غریب تھا نہیں بلکہ بہت غریب تھا بہت زیادہ خوش تھا کینزن بولتی ہے کریئر اور فیوچر کا کیا چین بولتا ہے وہ میں اپنا ٹرینر بن کے بھی کر سکتا تھا کیونکہ مجھے میں کافی خوشی ملتی تھی مجھے جم سوٹس پہننا بہت پسند تھا نہ کی یہ سارے سڑے سوٹ اور مجھے کمپنی میں بیٹھنے سے سخت نفرت ہے کینزن بولتی ہے پتا ہے تمہاری پرابلم کیا ہے تم خود میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو چین جانے لگتا ہے کینزن کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے وہ اپنے رینٹ والے پلیس جا رہا ہے جس میں اس کو بہت زیادہ پرائیڈ ہے باؤ سوئی ہوئی تھی وہاں یینگ آتا ہے باؤ اٹھ جا دی ہے باؤ یینگ کو بتا دی ہے وہ فائر ہو چکی ہے یینگ بولتا ہے مطلب تم نے ریزائن کر دیا ہے باؤ بولتی ہے کہ میں فائر ہو گئی ہوں یینگ اس کے پاس آ کر بولتا ہے کہ کیا ہوا ہے وہ اس کے کندے میں لگ جاتی ہے یینگ بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں اس پیسے سے تمہیں بیک اور کار کھریدنے کی ازادی تھی بٹ ابھی تمہارے پاس سونی کی ازادی ہے نیکس ڈیم موم باہر تھی جہاں پہ وہ یینگ کو اسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیتی ہے اور ان کو سپائک کرنے لگتی ہے وہ ان کی فوٹو اور ویڈیو نکالنے لگتی ہے وہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ لینے آیا تھا جو کی چھپکے سے موم دیکھ رہی تھی باؤ موڈل کی فوٹوز دیکھ رہی تھی تب ہی کینزن کا کال آتا ہے بٹ وہ کال کٹ کر دیتی ہے وہاں موم آتی ہے موم بولتی ہے اس نے یینگ کو ایک لڑکی کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دیکھا موم بولتی ہے وہ لوگ ایجنسی گئے تھے موم بولتی ہے کام پہ نہیں جانا ہے کیا باؤ بولتی ہے کہ وہ فائر ہو گئی ہے اب یینگ آتا ہے اور وہاں پہ کال آنے لگ جاتی ہے باؤ بولتی ہے کہ اٹھاؤ وہ ٹال دیتا ہے پھر سے کال آنے لگتا ہے تو وہ اٹھانے والی رہتی ہے بٹ یانگ ہی اس کال کو اٹھا کر بولتا ہے کہ میں بزو ہوں یانگ بولتا ہے کہ کمپنی سے کال تھا باؤ بولتی ہے کہ لڑکی تھی نا وہ باؤ کو گھمانے لگتا ہے اب باؤ اسی ایجنسی آئی تھی اور یانگ کی نام پر بک کرا ہوا اپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھتی ہے پہلے تو ریسپشنیس نہیں پہچان پاتا یانگ کو بٹ بعد میں باؤ سے فوٹو دکھاتی ہے وہ بتاتا ہے انہوں نے کافی ریکویسٹ کی تھی ایک چھوٹ اس اپارٹمنٹ کے لیے اب وہ بندہ اور اس لڑکی کا خلیہ بتانے لگتا ہے کہ وہ لڑکی کیسی ہے جو یہاں رہ رہی ہے تب ہی اس بندے کا باؤ اسے بلا کر لے کر آتا ہے اور اسے سنانے لگ جاتا ہے کسی کی انفرمیشن کیسے دے دی مرنا ہے کیا باؤ سے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے کر چلی جاتی ہے کینزین باؤ سے ملنے آئی تھی اور وہ بولنے لگتی ہے میں یہاں کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنے آئی میں بس پرابلم سالف کرنے آئی ہوں تمہارے فائر ہو جانے کے بعد میری اور چین کے بیچ بہت بڑا وار ہوا اب وہ امریکانو آرڈر کرتی ہے باؤ بولتی ہے دیکھو اگر تمہارا کوئی آپس کا معاملہ ہے تو بیچ میں مجھے کیوں گھس رہی ہو کینزین پوچھتی ہے بیس اس کا نمبر بلوگ تو نہیں کیا ہے نا وہ سے کچھ سینڈ کر کے اس کو سینڈ کرنے کو بولتی ہے باؤ بولتی ہے کہ یہ کیا ہے کینزین بولتی ہے کیا ہم کھاؤنا پیڑ کیوں گھنتی ہو کینزین بولتی ہے چلو اپنا مسئلہ بتاؤ تمہارے گھر میں کیا ہوا ہے اب موم پھر سے یان کے ساتھ وہی لڑکی کو چھپکے سے دیکھ رہی تھی اور ادھر جیسے یہ بات کینزین کو پتا لگتی ہے وہ بولتی ہے انہیں پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو لگانا چاہیے کینزین اینجنسی والی بات سن بولتی ہے مجھے حیرانی ہوئی موم باؤ کو کال کر وہی بلا دی ہے وہ ترند وہاں جانے کے لیے نکلتی ہے اب دونوں اس لڑکی کے روم پہنچتے ہیں اور یان کو کھوجنے لگتے ہیں موم تو اسے مارنے کے لیے دوڑانے لگتی ہے وہ چلاتے ہوئے بولتی ہے میں یان کی عادی بہن ہوں وہ باؤ کو دھیان سے دیکھ بولتی ہے کی بھابی وہ بولتی ہے کہ آپ کو بھائی کے فون میں دیکھا تھا آپ تو بڑی سندر ہو یار وہ بولتی ہے کہ اس کا نام یانگ مین مین ہے موم بولتی ہے تمہاری ماں زیانگ فوزن ہے اور تمہارے پتا یانگ دانگ فانگ ہے مان من بولتی ہے کہ ہاں موم کو گصہ آنے لگتا ہے اور اسے اس میں فوزن دکھنے لگتی ہے اور وہ بولنے لگتی ہے وہ اسے مار دے گی باؤ اسے روکتی ہے باؤ بولتی ہے کہ موم وہ مسٹرس نہیں تو موم بولتی ہے کہ مسٹرس کی بیٹی تو تھی باؤ بولتی ہے کہ کیوں نہ ہم آپ کے ہوم ٹاؤن چلے موم بولتی ہے تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو موسیقی